اسلام علیکم فرینڈز اجمل کینیڈا سے میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کو جب کوئی نیو کمر آتا ہے تو اس کو کینیڈا میں فیس کرنے پڑتے ہیں آج ہم ان پانچ چیلنجز کی بات کریں گے جو کہ نیو کمرز یا نیو ایمیگرنٹس جب کینیڈا میں لینڈ کرتے ہیں تو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد ان کا سلوشن بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا اپارٹمنٹ اور بیسمنٹ میں دو فائدے ہوتے ہیں ایک کہاں کے سیریے میں زیادہ آفورڈبل آوزنگ ہے چوتھا پوائیٹ ہے جی بڑا ہی موسٹ ایمپورٹن پوائیٹ ہے یہاں فری یہاں پہ اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں اجمل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا ایمیگرنٹس کی جنت ہے لیکن نئے آنے والے ایمیگرنٹس کو شروع میں کافی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ان چیلنجز میں جو سب سے پہلا چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لینگویج بیریئر کا جب لوگ نئے آتے ہیں یہاں پہ تو اگر ایون ان کی انگلیش بہت اچھی بھی ہو یا فرنچ اچھی بھی ہو تو وہ بعض اوقات ایکسنٹ کو جو کینیڈین ایکسنٹ ہے اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتے کینیڈین ایکسنٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ مکسچر ہے امریکن ایکسنٹ کا اور یوکے کے ایکسنٹ کا تو ہم لوگوں نے جو پاکستان انڈیا سے آتے ہیں ہم لوگ زیادہ یوکے کے ایکسنٹ سے فیملیر ہوتے ہیں ہمارے اور ہم وہ پیس کو نہیں کوپ اپ کر پاتے تو یہ پہلا چیلنج آتا ہے جو کہ نیو ایمیگرنٹس یا نیو کمرز آتے ہیں تو یہ ریکمنڈڈ ہے اور میری بھی ان لوگوں سے جو آنے والے گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ ہوتا ہے لنک پروگرام یہ فری آف کاسٹ پروگرام ہے نیو ایمیگرنٹس کے لیے جو بھی کینیڈا میں آتے ہیں وہ اگر انگلیش سیکھنا چاہیں یا فرنچ سیکھنا چاہیں دو لوگ کا تقریبا انگلیس پیس کر کے ایک ہی پروگرام ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہے یہ اس میں آپ کو لنک کلاسز دی جاتی ہیں پورا یہ فل فلیج ایک پروگرام ہے اور اس میں آپ کے سی ایل بی فور فائف سکس سیون ایٹ تک یہ جاتا ہے اس میں آپ کو لینگویج سکھائی جاتی ہے کینیڈین لینگویج کا آپ کو بتایا جاتا ہے کینیڈین کلچر کا بتایا جاتا ہے تو جو بھی نئے آنے والے ہیں اگر وہ لنک کلاسز لے لیتے ہیں بھلے ایک سمیسٹر تقریبا ان کا چار مہینے کا ہوتا ہے تو اگر آپ ایک سمیسٹر بھی لیتے ہیں تو آپ کو بڑی ہیلپ مل جائے گی اور نہ صرف یہ آپ کی لینگویج امپروو کرتے ہیں بلکہ آپ کو ریزیومے بنانا بھی سکھاتے ہیں آپ کو جاب لینا اور جاب کے حوالے سے جو بھی پرابلمز آتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا سکھاتے ہیں ان کا سلویشن سکھاتے ہیں تو جو پہلا پرابلم آتا ہے وہ ہے آپ کی لینگویج بیریئر تو لینگویج بیریئر کو آپ لنک کلاسز ہر شہر میں موجود ہے یہاں پر کلگری میں سی ایل اے آر سی کے نام سے ایک انسٹیشن ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا تھوڑا سا ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو کسی نہ کسی سکول میں یا کالیج میں بھیج دیتے ہیں وہاں سے آپ اپنی لینگویج کو امپروو کر لیتے ہیں لنک کلاسز کے ذریعے اور آپ اگر یہاں پہ سی ایل بی ایڈ کر جاتے ہیں لنک کلاسز میں تو آپ بہت زیادہ فلوئنٹ ہو جاتے ہیں انگلیش میں بھی اور اگر فرنچ میں کرنا چاہیں تو فرنچ میں بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ہاؤزنگ افورڈیبل ہاؤزنگ ایک اس ٹیم بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا چیلنج ہے نیو ایمیگرنٹس کے لیے نیو ایمیگرنٹس جب آتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں رہیں کیسے رہیں کتنی وہ اپنی آفورڈیبلٹی ہو ان کی تو یاد رکھیں کہ اس میں میری آپ لوگوں کو سی گزارش چاہی ہے کہ کوشش کریں کہ سٹارٹ میں آپ کوئی چیپ اپارٹمنٹ لیں یا چیپ آپ بیسمنٹ لیں اپارٹمنٹ اور بیسمنٹ میں دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے چیپ ہیں دوسرا اس میں سنو وغیرہ صاف نہیں کرنی پڑتی آپ لوگوں کو اور عموماً ان میں بیسمنٹ میں بھی زیادہ تر میں یوٹلیٹیز انکلوڈیڈ ہوتی ہیں اور اپارٹمنٹ بھی بھی یوٹلیٹیز انکلوڈیڈ ہوتی ہیں کافی سارے بینیفٹس آپ کو ایسے ہوتے ہیں جسے آپ کے پیسے بچ سکتے ہیں اور اس میں آپ اگر آنے سے پہلے تھوڑا سا فرک آؤٹ کریں میں آپ کو بتاہتا ہوں چار پانچ آپ کو ویب سائٹ بتاہ دیتا ہوں اس سے آپ کو آفورڈیبل ہاؤزنگ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں کس ایریے میں زیادہ آفورڈیبل ہاؤزنگ ہے اور یہ زمپر ہے زیڈیو ایم پی ای آر زمپر پیڈ میپر ہے پی ای ڈی ایم اے پی پی ای آر ریالٹر ڈاٹ سی اے ہیں اس پہ آپ کو مل سکتے ہیں ہاؤزز اپارٹمنٹس اور بیسمنٹس وغیرہ فیس بک مارکیٹ پلیس ہے فیس بک جب آپ آپ کا ایریا بدلتا ہے تو وہ خود بخود آپ کو اس ایریے کی فیس بک مارکیٹ پلیس دکھاتا ہے کلگری میں ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھے ہاؤزز مل سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک جی جی ہے ایک ہیپ ہے جہاں سے آپ کو چیپ یا اکنومیکل ہاؤزنگ مل سکتی ہے تو یہ دوسرا پیریئر تھا جس کا میں نے آپ کو سلوشن بتایا کہ ان پانچ ویب سائٹ سے آپ سستے گھر ڈھونڈ سکتے ہیں یا بیسمنٹ یا اپارٹمنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جائیں آ جائیں کہ تیسرا پوائنٹ تیسرا جو بڑا میجر پوائنٹ ہے وہ ہے آئیسولیشن یہ بڑا چیلنج آتا ہے یہاں پہ لوگ اپنے بھرے پورے خاندان سے ہو کے آتے ہیں بھرے پورے فیملیز سے ہو کے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ان کو پرابلم آتی ہے کہ یہاں پہ نہ ان کی فیملی ہوتی ہے نہ فرینڈز ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ سیٹلمنٹ سرویسز سے کانٹیکٹ کرنا ہے وہ آپ اگر یا تو آپ کے پاس اپنی کمیونٹی کا پتہ ہو فیس بک پہ کمیونٹی پیجز بنے ہوئے ہیں آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں کیلگری کے مثال کے طور پہ بشمار فیس بک پیجز ہیں آپ اپنی کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں جوائن کر سکتے یا نہیں پتا چل رہا تو آپ اپنی کمیونٹی سرویسز سیٹلمنٹ سرویسز سے رابطہ کر کے وہ آپ جب سرچ کریں گے کیلگری سیٹلمنٹ سرویسز یا نیو کمر سیٹلمنٹ سرویسز تو آپ کو کنیکٹ کروا دیتے ہیں آپ جو بھی کمیونٹیز ہوتی ہیں آپ عرب سے آئے ہیں تو جو ریبین کمیونٹیز ہیں ایشیا سے آئے ہیں پاکستان سے انڈیا سے جس بھی جگہ سے آئے ہیں وہ آپ کو کنیکٹ کروا دیتے ہیں تو آپ کی جو آئیسولیشن والا مسئلہ ہے وہ بہت حد تک حل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں مختلف کمیونٹیز پارٹسپیٹ کرتی ہیں وہ اس کے معاملے میں بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بڑی ہیلپ مل سکتی ہیں چوتھا پوائنٹ ہے جی بڑا ہی موسٹ ایمپورنٹ پوائنٹ ہے that is employment ایمپورنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور خاص کر آج کل کے دور میں جبکہ employment opportunities جو چھوٹی جابز ہیں ان پر سٹریس بہت جاتا ہے جابز کم ہیں چھوٹی جابز کی میں بات جب کرتا ہوں یعنی کہ جو اور جابز ہوتی ہیں کیونکہ شروع میں ہر بندے کو تقریباً اور جابز کرنی پڑتی ہیں کیونکہ شروع شروع میں تھوڑا سا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو سیٹل ہونے کے لیے کوئی بھی ڈگری ہو آپ کے پاس یا کوئی بھی آپ کی ایڈیوکیشن لیول ہو لیکن آپ کو شروع میں اور جابز کرنی پڑتی ہیں تو اور جابز کے لیے آپ نے جو ہے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنا لنکڈین پہ پروفائل بنا لیں جب آپ لنکڈین پہ پروفائل بناتے ہیں تو آپ کافی سارے لوگوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کے سیم انٹرسٹ والے ہوتے ہیں سیم پروفیشن والے ہوتے ہیں اسے آپ کو کافی ہیلپ مل جاتی ہے تو لنکڈین پہ آپ پروفائل بنائیں سب سے پہلا کام کریں کیونکہ کینیڈا میں لنکڈین بہت وائیڈلی یوز ہوتا ہے اور یہ ایکسپٹ بھی کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کا پروفائل بنا ہوگا تو لوگ آپ کو ریچ اوٹ کریں گے آپ کے جو پروفیشن کے لوگ ہیں وہ آپ سے مل سکتے ہیں آپ کے کنیکشنز بان سکتے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا سیٹلمنٹ پروگرامز ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے بھی سیٹلمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں وہ آپ ان سے ملیں آپ ان سے بات کریں بات کرنے کے بعد وہ آپ کے آپ کو ریزیومے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایڈیوکیشن کی آپ کی کمیونکیشن کی بنیاد پہ آپ کے ایکسپیریس کی بنیاد پہ آپ کا ریزیومے بناتے ہیں آپ کے موق انٹرویوز کرواتے ہیں تاکہ آپ کو جلد از جلد جوب ملیں اس کے علاوہ آپ کو نالیج اور سکلز میں وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ یار اگر آپ کے پاس اس چیز کی لیکنگ ہے اور آج کل اس چیز کی دیمانڈ ہے تو یہ والا نالیج آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں یہ والی سکل آپ اس ایڈیوی سے حاصل کر سکتے ہیں اس ایڈیوکیشنل انسٹیشن میں حاصل کر سکتے ہیں چھوٹی موڑی کو سکل کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ایکسپیریس ہے اس کو چار چاند لگ جائیں اور آپ کو بڑی جلدی جاپ مل جائے تو آپ نے جب بھی یہاں پہ آنا ہے تو آپ نے ایک تو لنکٹین پروفائل اپنا لازمی بنانا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سیٹلمنٹ سرویسز فور نیو کومرز ان کو ضرور کانٹیکٹ کر کے تو آپ نے ان سے ہلپ لینی ہے اور پانچویں نمبر پہ ایکسٹریم ویدر ہے کولڈ ہے اگر آپ دیکھیں اس سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں کہ سنو کتنی زیادہ ہے ابھی بھی علاقے اس دفعہ اتنی سنو نہیں پڑی لیکن اس کے باوجود سٹل فیب کا لاسٹ ہے سنو پڑی ہوئی ہے اور مارچ اپریل میں بھی سنو پڑ جاتی ہے تو ایکسٹریم ویدر کو کوپ اپ کرنے کے لیے آپ کے پاس پورے ایکپپنٹس ہونے چاہیے پورا رینجمنٹس ہونے چاہیے کیونکہ کینیڈا میں بعض ایریاز میں سنو بہت زیادہ پڑتی ہے جی طرح میں ابھی کیلگری میں کھڑا ہوں ابھی بھی ٹیمپریچر اسٹیم آلموس مائنس میں ہے مائنس تری اسٹیم ٹیمپریچر چل رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اگر اپنے آپ کو ایکوپٹ نہیں کیا تو آپ کو مسئلہ ہوگا آپ نے ڈریسنگ پراپر کرنی ہے لیئرز میں ڈریسنگ کرنی ہے کہ دو تین لیئرز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے کہ جسا پاکستان انڈیا میں ایک آت کپڑا پینا کھلے ڈلے کپڑے پہنے کپڑے ایسے پہنے جو کہ آپ کی ہیٹ کو روکیں اب باڈی کی ہیٹ کو جو ہے وہ ریٹین کریں اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ زیادہ پرابلم آتی ہے لوگوں کو فلو کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ عادی نہیں ہوتے تو فلو بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کا فری یہاں پہ اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے ہر جو فارمیسی ہے وہاں پہ آپ اپنا کارڈ دکھائیں یا آپ ان کو بتائیں تو آپ کو فری فلو کی ویکسین لگ جاتی ہے اور یہ چھ مہینے کے بچے سے اوپر کسی بھی بچے کو یا بڑوں کو لگائی جا سکتی اور یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے تو فلو اور وہ اچھا ڈیفنس ہے فلو کے اگنسٹ تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ بیریئرز آتے ہیں لینگویج ہاؤزنگ آئیسولیشن ایمپلائیمنٹ اور کولڈ اینڈ سنو اگر ان پانچ جو بیریئرز ہیں چیلنجز ہیں جسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو آپ صحیح طرح ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کینیڈا میں ایک آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ان چیلنجز کے باوجود ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں